عالمی وبا کے ان دنوں میں ہوائی سفر کرنا ہو تو چند باتوں کو ذہن میں رکھنا لازم ہے سب سے پہلے تو اگر آپ میں کرونا وائرس کی علامات موجود ہیں تو سفر ہرگز نہ کریں یا ایک ہفتہ قبل تک بھی ایسی علامات ہوں تو یا پھر اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہے ہوں جس میں کرونا کی علامات ہوں اور آپ اس کے بعد خود ساختہ تنہائی میں ہوں تو ابھی سفر سے گریز کریں لیکن اگر ان سباتوں میں سے کسی کا اطلاق آپ پر نہیں ہوتا تو پھر ائرپورٹ کا رخ کریں ائرپورٹ کے ٹرمینل پر تب تک نہ جائیں جب تک کہ آپ نے خود سفر نہ کرنا ہو یا کسی ایسے شخص کو چھوڑنا نہ ہو جسے مدد کی ضرورت ہے جتنے کم لوگ آس پاس ہوں گے اتنا ہی وائرس کے پھیلنے کا خدشہ کم ہوگا سماجی فاصلے کی اصول کا خیال ہر جگہ رکھنا ہوگا چاہے آپ زمین پر ہوں یا کہ چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر تو لوگوں سے فاصلہ رکھئے آن لائن چیک ان کو ترجیح دیجئے تاکہ دو بدو رابطے کو ٹالا جا سکے سامان کو جہاز میں جمع کر آ دیں اور دستی سامان رکھنے سے گریز کریں اس طرح جہاز پر چھنے کا عمل تیز ہو جائے گا اور وائرس کے پھیلنے کا خطرہ کم ہو جائے گا ائرپورٹ پر بلا ضرورت چہل قدمی نہ کریں ایسی کوئی بھی چیز جسے کسی اور نے بھی ہاتھ لگایا ہو کوشش کریں کہ اس کے استعمال کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں چہرے کو ٹھیک سے ڈھام کر رکھیں سوائے ان افراد کے جسے ایسا نہ کرنے کی چھوٹ دی گئی ہو جیسے نوزائدہ بچے لیکن بہتر یہ ہے کہ فیس ماس سے متعلق اپنی ائرلائن کی پالیسی پہلے پوچھ لیں اور ہاں اگر پولس، بورڈر کنٹرول یا سیکیورٹی آپ کی شناخ کی خاطر آپ سے ماسک اتارنے کو کہے تو جیسا وہ کہیں ویسا کیجئے جہاز فضا میں ہوں تو بھی چہرے کو ماس سے ڈھام پہ رکھیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دوران سفر اپنی نشست پر بیٹھے رہیں اور دوسرے مسافروں سے اپنا فاصلہ برقرار رکھیں طبیعت کی خرابی کی صورت میں فوری طور پر جہاز کے عملے کو آگاہ کریں پاکستان میں ہوائی سفر کے بعد ملک میں داخل ہونے کے لیے کچھ حصول نیشنل کمانڈ ان کنٹرول آثورٹی کے جلاس میں متفقہ طور پر منظور کیے گئے ہیں ان پر عمل درامت کی ذمہ داری سیویل ایوییشن آثورٹی کی ہوگی باہر سے آنے والے ہر مسافر کو سب سے پہلے ہیلتھ ٹیسک پر جانا ہوگا جہاں تھرمل سکینرز کے ذریعے ان کا درجہ حرارت لیا جائے گا یہ ہیلتھ ٹیسک خدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے یعنی نڈی ایم اے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی جانب سے بنائے گئے ہیں ہر مسافر کو دورانے فلائٹ یا ائرپورٹ پہنچنے پر پیسنجر ہیلتھ فارم جمع کرانا ہوگا علامات کے بغیر یا ایسیمٹیمیٹک پیشنٹس کو گھر جانے کی اجازت ہوگی لیکن انہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت مانیٹر کیا جائے گا اور انہیں پابند بنایا جائے گا کہ وہ گھر پہنچنے پر خود ساختہ تنہائی میں رہے جبکہ ایسے افراد جن میں علامات واضح ہوں گی انہیں ٹیسٹ کے ریزلٹ آنے تک کرنٹینہ میں رکھا جائے گا ٹیسٹ منفی آنے کے صورت میں انہیں گھر بھیج دیا جائے گا جبکہ ٹیسٹ مصبت آنے والوں کو ان کی صوبائی حکومت کی حوالے کر دیا جائے گا جہاں انہیں چودہ دن حکومتی یا حکومت کی جانب سے تیش شدہ غیر سرکاری کرنٹینہ مراکز میں بھیجا جائے گا چودہ دن کی مدت پوری کیے بغیر ان افراد کو دوبارہ سفر کی جازت نہیں ہوگی ائرپورٹ سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جائیں اور خود کو کرنٹینہ میں رکھیں اپنے گھر یا ہوتل میں دو ہفتے تک رہیں ضرورت کی چیزیں اپنی دہلیس پر ہی مگوائیں اس دوران کسی سے ملاقات نہ کریں اگر آپ باہر نکلے تو ممکن ہے کہ آپ کرونا وائرس پھیلانے کا سبب بن جائیں